سینئر وزیر شرجل میمن تقریب سے خطاب کر رہے ہیں براہ راست لیے چلیں گے اور ڈیزل کی اس کاؤس سے ہم بچیں پھر جو ہے جو ہم محولاتی آلود کی ہے جو کہ ہر وقت ہمارے پاس ہمارے بڑے بڑے شہر کراچی ہے لاور ہے باقی ہمارے شہر اس ملک کے وہ اس پوری چیز کو چیلنج کو فیس کر رہے ہیں اس میں ہمیں اپنی ساری ٹیکنالوجی کو ای وی کی طرف لے کے جانا پڑے گا ہمیں گرین انرڈی کی طرف جانا پڑے گا ہمیں گرین انوارومنٹ کی طرف جانا پڑے گا اس کے لیے ہم سب نے رول پلے کرنا ہے اور اس میں جب جو بائیک ہے کوشش متوسط طبقہ جو ہے وہ اس کو زیادہ یوز کرتا ہے تو ان کے لیے بھی روز روز اس بائیک میں پیٹرول ڈالنا یا مہنگا پیٹرول خریدنا یا مہنگا سفر کرنا ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی سہولت ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ جس طریقے اسمہ صاحب نے کہا کہ ان کو ساؤتھ افریقہ سے یا میڈلیس سے آرڈرز آ رہے ہیں اگر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس طرح کی ہماری اپنی گوڈز کو اپنی چیزوں کو تو یہی ہمارے ملک کیلئے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں ہمارے ملک میں آج بھی ہم جب بات کر رہے ہیں تو اگر سی او کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے جہاں پہ دنیا کے جو اہم ممالک ہیں وہ آج سب بیٹھ رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے اچھے انڈیکیٹرز ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ملک کی اکانومی بہتری کی طرف چل پڑی ہے ملک میں جو ہے ہمارے فورن ریزرلز بڑھ رہے ہیں ہمارے ملک کو اسٹیبلیٹی چاہیے ہمارے ملک کو یونٹی چاہیے ہمارے ملک کو افرات افری نہیں چاہیے ہمارے ملک کو جو ہے وہ پولوریزیشن نہیں چاہیے جس میں بزنس کمیونیٹی ہے تو بزنس کمیونیٹی کے بھی جتنے بھی سیکٹر ہیں انہوں نے اپنا رول پلی کرنا ہوگا ہم کس طرح ایکسپورٹس کی طرف جائیں ہم امپورٹ میں اپنے ملک کے ذرائع مبادلہ کو زائع نہ کریں ہم ایکسپورٹ کریں تاکہ اپنے ملک میں ہم لے کر آئیں ہم اس طرح کی پرڈکٹس بنائیں اس طرح کی تیکنولوجی کی طرف آئیں کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کر چلیں کیونکہ ملک کو آگے لے کر چلنے میں ہی پوری قوم کی ایک کا بھلا ہے ہمیں نیگٹیو پروپیگنڈا کو اوالیٹ کرنا چاہیے بہت زیادہ نیگٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے لیکن ایسی کچھ چیز نہیں ہے الحمدللہ ہمارا پاکستان مستحق ملک ہے ہمارے پاکستان میں مختلف ریسورسز ہیں نیچرل ریسورسز ہیں ٹیلنٹ موجود ہیں ہم اپنے ملک کو مل کر ایک مضبوط قوم کے طریقے سے ہم اپنے ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں میں ایک مرتبہ پھر جو ہے مبارک بات پرش کرتا ہوں ایٹر بو کے جو مینجمنٹ انڈ ٹیم اچھی چینج اچھی تبدیل لے کر آئیں انشاءاللہ تعالی دنیا کے ہر ملک میں ایکسپورٹ کریں اتنی اچھی قوالیٹی ہو کہ یہ باہر سے مبادلہ ان کو آئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کا فائدہ ہو ان کے یہ لوگوں کو روزگار دے سکیں آج اگر ان کی فیکٹری کراچی میں ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ اتنی ترقی کر رہے ہیں ان کے ہر شہر میں فیکٹری ہو ہر شہر میں یہ پلانٹس ان کی منفیکچر پلانٹ لگیں اور اس کے ساتھ جتنی دوسری کمپنیز بھی جو الیکٹرک بائکس بنا رہی ہیں وہ بھی جو ہے ہر شہر میں وہ اپنے پلانٹ لگائیں تاکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ انڈسٹری ریلائزیشن کو لیے جو ہے وہ ترقیم ملے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تھانکیو